اور ایک چیز میں دماغ سے بالکل نکل جائے گی ایک چیز کا خیال رکھیں کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ایک تو کوئی بھی چیز خود سے اپنے اوپر ترک نہ کریں ٹھیک ہے جی لوگ پابند کر لے دیں جی ہم نے یہ نہیں کھانا گوشت نہیں کھانا اب ہوتا یہ عموما کہ باڈی کے اندر بڑی سیریس ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے بی ٹویل وی اور دیگر وائٹمنٹ کی ہو رہی ہوتی ہے وہ خود سے جبکہ ان کے نقصان دے نہیں ہیں ان کے لئے لیکن پھر بھی وہ ترک کر دیتے ہیں جی اسلام علیکم جی جناب فرمائیے میرے نا میری عمر ہے 35 تاریل سال ٹھیک ہے مجھے بچپن میں سال ہی ہوا تھا اب میں پہلے چال سکتا تھا اب نہیں چال رہا میرے کچاؤں پڑھتا تھا چانگوں میں میرے کلوں پہ اور باقی جب چالتا ہوں چھڑی کے ساتھ چالتا ہوں یا میرے بانے گا رکھے یا میڈیسان پہ ایک کام یہ کرنا ہے یہ نیچے نمبر چل رہا ہے پہلے اس کو نوڈ کرنا ہے کال بند کر کے نیچے والا نمبر ہے پہلے تو اس کو نوڈ کر لیں اور موبائل کے اندر اگر وارچ اپ ہے تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ جو وائس میسیج ہے باقی جو اور کرنے کے کام ہیں وہ بھی بتائیں گے اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں بھی آپ سے جو ڈاکٹر صاحب معلوم کریں گے تو یہ تفصیل جرح معلوم ہو جائے کیونکہ چند ایک چیزوں کی آپ نے نشاندہ ہی کی آپ نے کہا کہ یہ بچپن سے ہے بہت سارے اور پہلے ڈاکٹر فہین اتریسی صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی بڑے اچھے اور مفید مشورے آپ دے رہے تھے خاص طور پر غزہ کے حوالے سے یہ جتنے بھی مسائل اس وقت درپیش ہیں جیسے پروگرام میں لوگ کال کر رہے ہیں مقبض کی شکایت ہے یا دیگر مسائل ہیں وہ اسی سے جنم لیتے ہیں کہ آپ کی خوراک میں جو بدہتیاتی ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے خوراک کو صحیح رکھیں اب سوال یہ ایک ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں کہاں خوراک جو ہے وہ خالص ملکلی یہ بات بلکل درست ہے لیکن اس میں سے بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں وہ کیسے یہ ہم بتا رہے تھے اور ایک کالر ہمارے ساتھ تھے ابباز زیدی صاحب ان کا سوال تھا جس کے پر ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اب یہ جو زیادہ تر شکایت آتی ہیں قبض کی شکایت ہے بادی کی شکایت ہے آپ نے امرود کا استعمال کا بتایا تھا میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیں بڑی مفید چیز ہے امرود آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے میں مس کر گیا تو یاصر بھائی میں تو آپ کو ہمیشہ ہی بڑا اچھا دیکھیں ایک عام انسان کو صرف مسنوعی عدویات کو یا فرسٹ ایٹ کٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کو غزاؤں کے مزاج اور کا بھی پتا ہونا چاہیے تو الحمدللہ یاصر بھائی کو پتا ہے چیز ہوگا مجھے خوشی ہوتی ہے اور اس طرح سیکھنے کو بھی ملتا ہے آپ نے اب دیکھیں میں نے پپیتے کا کہا دو قسم کے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا امرود بھی تو دو قسم کے ہوتے ہیں اور بے شک امرود جو لمبا والا امرود ہوتا ہے جس کو وہ آواز لگاتا ہے لڑکانوں کے امرود تو یہ جو ہے امرود بڑے اچھے ذائقے میں بھی ہوتے ہیں اور نیچرلی یہ آپ کے اسٹمک کے لیے ایک بات آپ یہ دیکھ لیں بیج والا کوئی بھی فروٹ ہوگا وہ آپ کے یا سبزی ہوگی وہ آپ کے اسٹمک کے لیے بہتر ہے بہتر ٹھیک ہے تو ان جیزوں کو دیکھ لیجے گا جو خاص طور پر بھی بیج سمیت کھا لیں اچھا کالرینک حرون آباد سے کال کر رہے ہیں ان کو ہم خوش آمدیت کہیں گے اسلام علیکم جی جناب فرمائیے بچپن میں فائل ہوا تھا اب میں پہلے چال سکتا تھا اب نہیں چال رہا میرے کچاؤ پڑتا تھا ٹانگوں میں میرے کلوں پہ اور باقی جب چاہتا ہوں چھڑی کے ساتھ چاہتا ہوں دل کی تڑکنتیز ہو جاتا یا میرے بھانے کارکے موستر جنف صحبت آئیں یا میڈیسان پہ نمبر پہ اچھا سب سے پہلے تو ایک کام یہ کرنا ہے یہ نیچے نمبر چل رہا ہے پہلے اس کو نوڈ کرنا ہے کال بند کر کے یہ نیچے والا نمبر ہے یہ ڈاکٹر شاپ کا جو کو نمبر ہے پہلے تو اس کو نوڈ کر لیں اور موبائل کے اندر اگر وارچ اپ ہے تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ جو وائس میسیج ہے ایک یہ بھیجنا ہے باقی جو اور کرنے کے کام ہیں وہ بھی بتائیں گے اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں بھی آپ سے جو وہ ڈاکٹر صاحب معلوم کریں گے تو یہ تفصیل ذرا معلوم ہو جائے کیونکہ چند ایک چیزوں کی آپ نے نشاندہ ہی کی آپ نے کہا کہ یہ بچپن سے ہے بہت سارے اور اس سے جڑے مسائل بھی ہوتے ہیں بچپن میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں چلیں وہ ہو گئی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کا علاج بالکل ممکن ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے تو آپ نے نمبر نوڈ کرنا پھر ہمیں ڈاکٹر شاہب کی طرف یہ سوالہ کھوں گے جی ڈاکٹر شاہب بس اس کے اندر کیونکہ کیس یہ بگڑا ہوا ہے اور یہ رضائی سے نہیں انہوں نے کیا کیا مسلمی عدویات اور چیزیں استعمال کیوں گے اس نے زیادہ معاملات خراب کی تو یہ جب یہ واتس اپ کر دیں گے مزید کچھ انکہ آسکنگ کر دیں گے انکہ انٹریویو لے کے انشاءاللہ کچھ وہاں سجیش کر دیں گے چھاؤ کی جو ہے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں یہ جو پٹھوں میں آپ نے بتایا تھا کہ جیسے بیٹھنے کھڑے انہیں میں تکلیف ہو رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوں کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے ہم کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو آپ کو فائدے کی جگل اکرانو تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں بہتر ہوں وہ پتا ہیں بیج والے جو آپ نے تمام معاملات بتایا پھلوں کا استعمال کہ اس میں اب آپ لائن ڈراؤ کر دیتے ہیں ہمیشہ ہے کہ خاص طور پر یہاں بہت ساری لوگوں کو گردے کا مسئلہ ہوتا ہے یا پتھری کی شکایت ہوتی ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکیم صاحب نے کہا تھا امرود کھانا ہے تو وہ امرود کھائے جا رہے ہیں یہ ذرا میں چاہوں گا اس کے بارے میں یہ پھر ایک تفہہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی یاسر بھئی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز جس لئے بتائی جا رہے ہیں آپ نے وہی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور آپ کے لئے تو یہ آسانی ہے کہ K21 نے آسانی کر دیا نیچے نمبر چل رہے ہیں آپ نے ایک وائس میسج کر کے پوچھ لینا ہے کوئی چارجز نہیں ہے یہ آپ کو اسٹمک کے لئے بتایا جا رہا ہے یہ آپ کو کڈنی ڈیزیز کے لئے نہیں بتایا جا رہا ہے کڈنی ڈیزیز کا ایک الگ مسئلہ ہے بیج والے جو بھی پل فروڈ ہیں وہ نقصان دیں اور آپ کی سبزیاں نقصان دیں ایون کے خاص طور پر ٹیماتر پالک آلو یہ اتنے شدید نقصان دیں ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مسئلہی عدویات استعمال کر رہے ہیں مگر اپنے کھانوں کے اندر ٹیماتر کا استعمال کر رہے ہیں ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ سیگمنٹ ہے تو کوشش کیا کریں دوری بات سن کے اس پر عمل نہ کریں جیسے قرآن میں ایک آیت ہے جس کا ایک لفظ ہے مفہوم ترجمہ ایسے ہے کہ مسجد میں نہ جائے کرو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ اب وہ پیچھے کیا ہے کہ نشے کی آلت میں ملکل ایسا ہے اگر آپ نے آدھی بات سنی ہے عمل کر لیا تو بڑا کڑوڑ کا معامل ہو جائے ایسا ہی ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ضروری ہے اور یہ جو بتائے جا رہا ہے یہ نسخہ جات جو بتائے جاتا ہے اس کو ضرور آپ کر کے دیکھیں اور اب اس میں بہت سارے مسائل ہیں جس کے حوالے سے بات ہو اور ایک چیز میں دماغ سے بالکل نکل جائے گی ایک چیز کا خیال رکھیں کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ایک تو کوئی بھی چیز خود سے اپنے اوپر ترک نہ کریں ٹھیک ہے جی لوگ پابند کر لے دیں ہم نے یہ نہیں کھانا گوشت نہیں کھانا اب ہوتا یہ عموماً کہ باڈی کے اندر بڑی سیریس ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے بی ٹویل وی اور دیگر ویٹمنز کی ہو رہی ہوتی ہے وہ خود سے جبکہ ان کے نقصان دے نہیں ہے ان کے لیے لیکن پھر بھی وہ ترک کر دیتے ہیں کالر ہیں اپنے بات سے کالر کو شامل کرتے ہیں پھر میں آپ سے اس کا جواب دوں گا جو خود سے اپنے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں اس کے بارے میں کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جناب سلام علیکم السلام والیکم السلام اسم گرامی میرا نام ملک اکرام آمان ہے اس کا بات سے بات کرتا ہے جی ملک شایب فرمائی کہ آپ پوچھنا چاہیں گے ملک شایب ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیں مربانی ہوگی ٹی وی کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے ہمیں بات صحیح طرح سے نہیں ہو پائے گی بند کر دی کراچی میں میں نے تقریباً وہ ڈائیویٹ نازمہ باد جو ہسٹیٹل ہے وہاں سے میں نے پاک دوائی پانچ دل سوہرہ میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں دوائیں مرسل بے گلزینیاں ہیں اور وہ رینہ رول ہے آج ہی میں نے صبح چکی ہے تو نائنٹی فائی تھی خاف مناسو سے پہلے نا تو اب میرے کو یہ ہے کہ وہ گھٹنے میں ایک سیدھے 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 گھٹنے میں درد بھی شدید اور تھوڑی سوزن ہو گئی ہے ٹھیک ہے